کافی طلبہ کا مجھے میسیج آ رہا تھا کہ تنوین تو اسم کی علامت ہے تو فیل پر تنوین کیسے آ سکتی ہے آپ نے اس بات کو بیان کیوں نہیں کیا کہ لنس فعن میں آئی تو اوپر تنوین ہے پری تو تنوین جاتی ہے حالانکہ تنوین تو اسم پر آتی ہے تو اس کی کچھ معقول وضاحت کر دی جائے تو آج آپ کے سامنے تنوین کی حقیقت کو ڈسکس کیا جائے گا اور بڑی اہم چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی یہ آپ کے سامنے لفظ رکھا گیا ہے بشیر جو کہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہو گا ہے تو آئیے اس لفظ کی مدد سے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ در حقیقت یہ جو تنوین ہے اس کی اصل کیا ہے اور آپ کو یہ بھی پھر بتایا جائے گا کہ اگر دو زبریں آ جائیں تو علیف آ جاتا ہے بشیرن جب ہوگا تو آگے علیف ضرور آتا ہے لیکن بشیرن جب ہوتا ہے تو پھر واہو کیوں نہیں آتا جب بشیرن ہوتا ہے تو پھر آگے یا کیوں نہیں آتا یہ بھی سوال طلبہ کے ذہن میں آتا ہے تو ان چیزوں کو آجے ڈسکس کیا جائے گا اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر تنوین اسم کی علامت ہے تو وہ آیا فیل پر آ سکتی ہے یا نہیں اگر آ سکتی ہے تو پھر جو اسم پر تنوین آتی ہے اور جو فیل پر تنوین آتی ہے آیا ان دو تنوینوں میں کوئی فرق بھی ہے یا نہیں ہے تو بہت زیادہ اہم چیزیں ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں نمبر ایک سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ تنوین کی اصل ہے نون ساکن یہ عام طور پر قطب میں لکھا ہوا ہے مغنی لبی میں بھی لکھا ہوا ہے اب یہاں پر بشیرن یعنی میں نے را دو را علیف دو زبر رن نہیں لکھا بلکہ اصل کو لکھا ہے بشیرن اور اسی طرح بشیرن اور اسی طرح بشیرن یہ ہم نے تنوین کو لے آئے یعنی تنوین کے اصل تھی نون ساکن نون ساکن نون ساکن ہم اس کو لے آئے اب ہم نے یہاں پر کرنا ہے وقف کتابت کی بات ہو رہی ہے یہ بات یاد رکھیں کتابت کے اصول اور ہیں ادائیگی اور تلفز کے اصول اور ہیں نمبر دو یہ بھی بات یاد رکھیں قرآن پاک کا جو رسم الخط ہے عربی کا عام طور پر جو رسم الخط ہے وہ حالت وقف کے مطابق ہے کتابت وقف کے مطابق ہے اگر جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو ہم ملا کر پڑتے ہیں تو ابھی فیل وقت ہم کتابت کی بات کر رہے ہیں پھر ہم تنوین کو بھی ڈسکس کریں گے تو یہ بشیرن 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 اب ہم نے کرنا تھا وقف اب قائدہ یہ ہے کہ جب ادھر وقف ہوگا حالت وقف کے مطابق جب لکھیں گے تو اصول یہ ہے کہ نونے ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو نونے ساکن کو حضف کر دیا جاتا ہے لیں جی اگر نونے ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہاں بھی نونے ساکن کو حضف کر دیا جاتا ہے یہ کتابت کی بات ہو رہی ہے وہ کتابت جو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی تو یہ زیر زبر پیش کو بھی ہٹا دیتے ہیں یہ بھی تبلیخی تو جاتی نہیں تھی اب آگے اس کی باری نونے ساکن سے پہلے زبر ہے تو قائدہ یہ ہے کہ نونے ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہ جو نونے ساکن ہے اس کو ہم علیف سے تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ ہو گیا بشیرہ یہ ہے اصل چیز اب اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو نونے یہ جو علیف ہے یہ نونے ساکن سے بدلا ہویا ہے اور نونے ساکن اور تنوین یہ ایک چیز کے دو نام ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علیف گویا کے تنوین کی طرف اشارہ کرتا ہے اور تنوین پر بھی دلالت کرتا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا اگر یہاں نون سے پہلے زبر تھی تو ہم نے نون کو علیف سے بدل دیا تو یہاں نون سے پہلے اگر زیر ہو تو یہاں نون کو یا سے بدل دیا جاتا زیر ہے تو آپ اس نون کو یا سے بدل دیتے آپ نے نون کو ختم ہی کیوں کر دیا پھر یہاں اگر پیش ہے اور یہاں پر نون تھا تو اس نون کو ختم کر کے آپ واو سے تبدیل کر دیتے کیونکہ زبر کے بعد علیف کی مناسبت ہے زیر کے بعد یا کی مناسبت ہوتی ہے پیش کے بعد واو کی مناسبت ہوتی ہے تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا عربی کتابت میں مچ مور امپورٹنٹ بہت زیادہ یہ اہم چیز ہے اور یہ کوئی تمہیں لکھی ہوئی ہے تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ کرنا ایسی چاہیے تھا لیکن کیوں نہیں کیا اس وجہ سے اگر ہم یہاں پر جو نون تھا اس کو یا سے تبدیل کر دیتے تو کیا ہو جانا تھا بشیری تو ایسے لگنا تھا جیسے یہ یا متقلم کی ہے میرا بشیر تو یا متقلم کے ساتھ التباس ہونا تھا اس وجہ سے اس کو ختم کر دیا اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ تو سمجھا رہا ہے لیکن یہاں پر نون کی جگہ وہ آجاتا جس طرح ابھی لے کر آئے ہیں نہیں جب کتابت کریں گے تو یہاں وہ نہیں آئے گا کیونکہ کیا ہو جائے گا بشیرو اور کلام عرب میں کوئی بھی ایسا اسم متمکین اسم متمکین جو اسم مورب ہوتا ہے کلام عرب میں کوئی بھی ایسا اسم مورب نہیں ہے کہ جس کے آخر میں واو ہو اور اس سے پہلے پیش آئے ایسا لفظ اگزسٹ ہی نہیں کرتا جو لکھا ہوا ہو اور واو ہو آخر میں اور اس سے پہلے پیش ہو تو جب ایسا لفظ کلام عرب میں تھا ہی نہیں تو پھر اس واو کو بھی کیا کر دیا حضف کر دیا تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں دو زبریں آنی ہو وہاں جب آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں بشیر بکیہ میں آپ کہہ دیتے ہیں بشیر بشیر وہ آگے کوئی واؤ یا یا کا کنسپٹ نہیں ہے یہ تھی کتابت پھر جب اجمیوں نے بھی قرآن پاک پڑنا تھا اجمی میرس جو عربی نہیں ہے تو اب ضرورت پیش آئی کہ زیر زبر پیش کو لایا جائے اعراب لگائے جائیں ابو الاسود نے اور بعد میں حجاب بن جوسف نے یہ کام سٹارٹ کیا تو اب جب تنوینیں آنی تھی اب وقف کے مطابق تو یہ بھی بشیر پر آ جاتا ہے یہ بھی بشیر پر آ جاتا ہے پیش ہو نہیں پری جاتی بشیر بشیر ہاں یہاں بشیر آ پر آ جاتا ہے اور جب ملانہ ہو تو بشیرن 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 یعنی تلفظ کے اصول اور ہیں کتابت کے اصول اور ہیں تو جو لکھا جاتا ہے وہ کتابت کے مطابق لکھا جاتا ہے وہ عربی رسم الخط کے مطابق لکھا جاتا ہے اور یہ بات آپ کو بتا دی جائے کہ قرآن پاک کا رسم الخط وقف کے مطابق لکھا گیا ہے اگرچہ ہم وہاں پہ وقف کرتے نہیں ہیں ادائیگی میں لیکن بات کتابت کی ہو رہی ہے تو کتابت جو قرآن پاک کی ہے اور جو عام عربی کی کتابت ہے وہ عام طور پر وقف کے مطابق ہے تو یہ کتابت بھی وقف کے مطابق ہوئی تھی اس کے بعد اب آتے ہیں تنوین پہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو ملا کر پڑنا ہے ہم نے کر دیا بشی رو و نا دی رو ٹھیک ہے یہ ہو گیا بشی رو اب ادھر ہم لکھتے ہیں لَنَسْفَعَن اور ان دو تنوینوں کو آپس میں ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ یہ تنوین اسن کی علامت ہے تنوین ہوتی اسن کی علامت ہے تو یہاں پر تنوین کیسے آگئی تو پہلے تو یہ سمجھے کہ اس کی اصل بھی آپ کو پتہ ہے کہ بشی رن تھی بشی رن اور اسی طرح اس کی اصل بھی آپ کو پتہ ہے لَنَسْفَعَن تھی ٹھیک ہے لَنَسْفَعَن یہ نون تنوین تھا ٹھیک ہے یہ نون خفیفہ تھا یہ نون خفیفہ تھا اور ہے بھی اچھا اس نون خفیفہ کو اس نون تنوین سے مشابہت ہے سیمیلیریٹی ہے مناسبت ہے وہ کیسے تلفظ کے اعتبار سے یہ بھی بشی رن پڑھا جاتا ہے یہ بھی لَنَسْفَعَن رن یعنی آخر میں سیم سیم پڑھے جا رہے ہیں جب اس نون کو اس کے ساتھ مشابہت ہوئی تو اس نون کے ساتھ وہی کیا گیا جو اس نون کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اب بات ہو رہی ہے کتابت کی اب یہ نون حالت وقف میں علیف سے تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو علیف سے تبدیل کر دیا تو یہ بھی حالت وقف میں کیا ہوگا علیف سے تبدیل ہوگا تو اس کو بھی علیف سے تبدیل کر دیا گیا تو جب اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو بشیرن پڑتے ہیں اگرچہ لکھا اس طرح ہوا ہے جب اس کو بھی ملا کر پڑیں گے تو لَنَسْفَ عَمْ اور آگے بالکل ادائیگی کریں گے تو لَنَسْفَ عَمْ بِالنَّاسْوِيَا اب ایک سوال یہ ہے کہ اس تنوین اور اس تنوین میں فرق ہے تنوین تو اسم کلامت ہے تو یہ بات یاد رکھیں اس تنوین اور اس تنوین میں فرق ہے مغنی لبی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو تنوین ہے یہ غیرِ تاقید کے لیے ہے اس تنوین کا مقصد تاقید نہیں ہوتا یہ یہاں پہ لفظ لکھ دیتا ہوں غیرِ تاقید یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو تنوین ہے یہ غیرِ تاقید کے لیے ہے اور یہ جو تنوین ہے لِتَاقِدٍ یہ تو تاقید کے لیے ہے تاقید کا کیا مطلب ہوتا ہے بات کو پختہ کرنا آپ کو پتہن انہیں خفیفہ سکلہ میں ضرور ضرور کا ترجمہ آ جاتا ہے تو یہ بات پختہ کی جاتی ہے اسی کو تاقید کہا جاتا ہے اب ایک لائن ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ وہ تنوین جس کی اصل نونِ ساکن ہے اور وہ غیرِ تاقید کے لیے ہوتا ہے وہ تنوین اسم کی علامت ہے جبکہ یہ جو تنوین ہے یہ تو تاقید کے لیے آیا ہے تو جو اسم کی علامت ہے جو تنوین اسم کی علامت ہے وہ ہوگا لِغَيْرِ تاقیدی اور جو تنوین اس طرح فیل کے اوپر آ رہی ہے وہ ہوگی لِتاقیدی تو غیرِ تاقید والی تنوین اسم کی علامت ہے تاقید والی تنوین اسم کی علامت نہیں ہے بلکہ وہ تو فیل کے اوپر آتی ہے